اسلام علیکم آج کی تازہ خبروں کے ساتھ میں ہوں عبدالغفار سب سے پہلے آپ سے ایک ریکویسٹ کروں گا اگر آپ ہمارے چینل پر نائے ہو تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اب چلتے ہیں آج کی تازہ ترین خبروں کی طرف یو اے ای کرونا کیسز میں خطرناک حد تک اضافہ سماجی تقریبات کے قوانین میں تبدیلی اب اس خبر کی تفصیل خلیج ٹائمز کے مطابق ابو زہبی امرجنسی کرائیسز اینڈ ڈیزاسٹر کمیٹی نے احتیاطی تدابیر کو بڑھانے اور سیحت آمہ کے تحفظ کے لیے امارات میں انڈور اور آؤٹڈور تقریبات کی میزبانی کے لیے اپنے رہنما خطوط کو اپ ڈیٹ کیا ہے جس کے تحت اندرونی تقریبات میں زیادہ سے زیادہ لوگوں کی اجازت پچاس سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے اور آؤٹڈور ایوینٹس اور کھلی فضاء میں ہونے والی سرگریمیوں میں شرکت کرنے والوں کی تعداد ایک سو پچاس سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے گھر میں سماجی تقریبات میں تیز سے زیادہ افراد کی میزبانی نہیں کرنی چاہیے دری اصنا تقریبات میں داخلے کے لیے موجودہ احتیاطی تدابیر کی پابندی کرنی ہوگی باشمول الحسن اے پر گرین پاس دکھانا اور اٹھالیس گھنٹوں کے اندر موصول ہونے والے منفی پی سی آت تیسٹ کا نتیجہ پیش کرنا اور جسمانی دوری کے پروٹوکول کا مشاہدہ کرتے ہوئے ماسک پہننا اتھارٹی تمام احتیاطی تدابیر کی تعمیل کو یقینی بنانے کے لیے موائنہ اور نگرانی میں اضافہ کرے گی اور ابو زیبی امارات میں کووی نائنٹین انفیکشن کی کم شرعہ کو برقرار رکھنے میں مدد کرے گی کمیٹی نے عوام پر زور دیا ہے کہ وہ بھیڑ والی جگوں سے گریز کرتے ہوئے احتیاطی تدابیر پر عمل کرتے رہے ناک اور موہ دونوں کو ڈھاپنے والے ماسک پہنے کم از کم دو میٹر کا فاصلہ رکھ کر جسمانی دوری کی مش کریں اور باقیدگی سے ہاتھ دھونے اور سنیٹائز کریں کمیٹی ان لوگوں کی حوصلہ افضائی بھی کرتی ہے جو بوسٹر ویکسین کی خوراک حاصل کرنے کے اہل ہیں اور باقیدہ پی سی آر ٹیسٹنگ کے ذریعے الحسن اے پر گرین اسٹیٹس برقرار رکھیں اب چلتے ہیں ہماری اگلی خبر کی طرف متحدہ عرب امارات نائے ورکنگ ویک کے لیے میٹرو ٹرین ٹرام اور بس کے اوقات کار تبدیل اب اس خبر کی تفصیل اماراتی میڈیا کے مطابق پبلک سیکٹر کے ملازمین پیر سے جمعہ تک پورے دن کام کریں گے تین جنوری دو ہزار بائی سے جمعہ کو آدھے دن کے ساتھ ملک کے تمام سرکاری اور نجی اسکول اس کی پیروی کریں گے نجی شعبے کی کمپنیاں نائے مارڈل پر جانے کی پابند نہیں ہے لیکن یہ توقع کی جاتی ہے کہ بہت سے لوگ اس میں تبدیلی کریں گے جس کے پیشے نظر دوبائی ٹرانسپورٹ کے سربراہوں نے متحدہ عرب امارات کے نائے ورکنگ ویک کے آغاز کے لیے میٹرو ٹرین اور بس کے نائے اوقات کار نافذ کرنے کا اعلان کیا ہے دوبائی کی روڈز اینڈ ٹرانسپورٹ اتھارٹی نے نائے آنے والے ہفتے کے مطابق شہیڈول کی تصدیق کر دی ہے جس کے مطابق دوبائی میٹرو ریڈ اور گرین لائنیں پیر سے جمعہ رات صبح پانچ بجے سے رات ایک بج کر پندرہ منٹ تک چلائی جائیں گی جمعہ اور ہفتے کو یہ لائنیں صبح پانچ بجے سے رات دو بج کر پندرہ منٹ تک استعمال ہوں گی اسی طرح اتوار کی سروے صبح آٹھ بجے سے رات ایک بج کر پندرہ منٹ تک چلے گی بتایا گیا ہے کہ دوبائی ٹرام پیر تا ہفتہ صبح چھ بجے سے رات ایک بجے تک ٹریک پر رہے گی اتوار کو یہ ٹرام صبح نو بجے سے رات ایک بجے تک چلے گی جبکہ دوبائی کی بس سرویس کے مطالبے کے لیے ٹائم ٹیبل کے ساتھ پورے ہفتے چلتی رہیں گی جبکہ موجودہ عوامی پارکنگ کا نظام اگلے نوٹس تک برقرار رہے گا تاہم جمعہ اور عام تاتیلات پر پارکنگ مفت ہوگی اسی طرح اتھارٹی نے اپنے دفاتر اور سروے سینٹرز میں کام کے نئے اوقات کی بھی تستیق کی ہے آٹھ ٹی اے کے مرکزی دفاتر میں کام کے اوقات پیر سے جمعہ تک ہوں گے ہفتہ اور اتوار کو ویکنڈ بریک ہوگی کام کے اوقات صبح سات بج کر تیس منٹ سے لے کر دوپہر ساڑھے تین بجے تک ہوں گے سوائے جمعہ کے جب وہ دوپہر کو بند ہوں گے اب چلتے ہیں ہماری اگلی خبر کی طرف چار ملازمین کو حباس میں رکھنے اور ان پر تشدد کرنے والے گینگ کو جیل پہنچا دیا گیا اب اس خبر کی تفصیل چار افراد پر مشتمل ایشیای گینگ کو پانچ سالوں کے لیے جیل بھیجوا دیا گیا ہے جہاں ان پر چار مزدوروں کو حباس میں رکھنے ان پر تشدد کرنے اور ان سے سات سو ساٹھ درم چوری کرنے کا الزام ثابت ہوا مجاز عدالت نے مجرموں کو چوری کی رقم بطور معافضہ ادا کرنے کا بھی حکم دیا مجرمان کو سزا پوری کرنے کے بعد ملک سے ڈیپورٹ کر دیا جائے گا تحقیقات کے مطابق واقعہ اگست دو ہزار اکیس میں پیش آیا متاثرین میں سے ایک نے پولیس اسٹیشن میں ریپورٹ درج کروائی جس میں بتایا گیا کہ دوبئی میں ایک گھر میں چار کارکنوں پر حملہ اور انہیں حراست میں لینے کی تفصیل فراہم کی گئی متاثرین نے بتایا کہ انہیں ان کے ملک کے رہنے والے مجرموں میں سے ایک نے دھوکہ دے کر ایک کنٹریکٹنگ کمپنی میں ملازمت کے اچھے مواقع فراہم کرنے کا جھانسہ دیا تھا انہیں اچھی تنخواہ اور کئی دیگر مراعات فراہم کرنے کا بھی وعدہ کر کے مذکورہ ملزم نے اپنے پاسپورٹ شناختی کارڈ لے لیے اور ان سے دستاویزات پر دستخط کرنے کو کہا گیا دستاویزات پر دستخط لیتے وقت ان کو بتایا گیا کہ وہ کمپنی کے لیے ملازمت کی درخواستوں پر دستخط کر رہے ہیں لیکن بعد میں معلوم ہوا کہ یہ دستاویزات بینکوں سے قرض لینے کی درخواست کے خطوط ہیں متاثرین جب بھی درخواستوں کے بارے میں پوچھتے تو انہیں ہمیشہ ایک ہی جواب ملتا ان کے کام کے ویزا زیر عمل تھے تھوڑی دیر بعد مجرم اپنے سات دستاویزات لے کر غیب ہو گیا اس کے فوراں بعد متاثرین کو آٹھ بینکوں سے پیغامات موصول ہونے پر حیرت ہوئی جس میں ان کے نام پر قرض لیا گیا تھا جس پر متاثرین نے تفتیشکاروں کو بتایا کہ وہ ایک ایسے فراڈیے کی تلاش میں ہیں مجرم کا سراغ دبئی کی الکرامہ میں واقع رہائش گاہ سے لگایا گیا تھا تو اس نے بارہ لوگوں کو اس کی مدد کے لیے بھلایا اس گروہ نے متاثرین پر حملہ کیا اور انہیں حراسط میں لینے کے بعد ان کے فون چرائے متاثرین میں سے ایک جو فرار ہونے میں کامیاب ہو گیا تھا اس نے پولیس کو اطلاع دی بارہ مجرموں میں سے چار کو گریفتار کر لیا گیا اور انہیں جیل بھیجوایا گیا ہے جبکہ باقی مفرور ہیں اب چلتے ہیں ہماری اگلی خبر کی طرف متحدہ عرب امارات میں کرونا ویرس کیسز اور سیحتیابیوں کا اعلان اب اس خبر کی تفصیل متحدہ عرب امارات کے وزارت سیحت اور روک تھام نے کرونا ویرس کے چھ سو آٹھ نائے مریضوں کی سیحتیابی کی تصدیق کی ہے جس کے بعد ملک میں کرونا ویرس سے سیحتیاب مریضوں کی کل تعداد سات لاکھ اکتالیس ہزار نو سو تیتیس ہو گئی ہے وزارت سیحت نے ایک ہزار سات سو بتیس نائے کیسز کا بھی اعلان کیا جس کے بعد ملک میں کرونا ویرس کے کل کیسز کی تعداد سات لاکھ ترے پنہ ہزار پینسٹھ ہو گئی ہے وزارت سیحت نے ایک مریض کی فوتکی کا بھی ذکر کیا جس سے ملک میں کرونا ویرس سے امواد کی تعداد دو ہزار ایک سو انسٹھ ہو گئی ہے ملک میں موجودہ کیسز کی کل تعداد آٹھ ہزار نو سو تیتر ہو گئی ہے وزارت نے جان بھاک افراد کے لواحقین سے دلی تازیت کا اظہار کیا اور تمام مریضوں کی جلد سہتیابی کی خواہش کی اور عوام سے مطالبہ کیا کہ وہ سہت کے حکام کے ساتھ تعاون کریں اور تمام احتیاطی اقدامات بالخصوص معاشرتی فاصلہ پروٹوکول کی تعمیل کریں تاکہ ان کی حفاظت کو یقینی بنایا جا سکے دوستو یہ تھی کچھ آج کی تازہ ترین اپ ڈیٹس جو میں نے آپ کے ساتھ شیار کی ملتے ہیں اگلی خبروں کے لیے تب تک مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ و ناصر